ما هو التوحید؟ توحید کیا ہے؟ یا اکشور واد کیا ہے؟ التوحید هو افراد اللہ سبحانہ وتعالا بہنواع التوحید الثلاثہ توحید یا اکشور واد کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ابھی ذکر کیا گیا ان تمام چیزوں میں یعنی علوحیت ربوبیت اور اسماع صفات میں اکیلا ماننا نعم اذن التوحید هو افراد اللہ سبحانہ وتعالا وارما اختص به من الربوبی والالوحیت والاسماع والصفات نحن نشرح الآن شرح ارتھات جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ توحید ہے کہ اللہ کو ربوبیت میں یعنی اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے اور علوہیت میں یعنی اس کے سوا کوئی وندنہ کے لائق نہیں ہے اور جو اس کے گنہ ہے جو اس کی وششتہ ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا اب ہم اس کی شرح کریں گے نعم توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو اختیار ہے جو اس کے افعال ہیں جو اس کے قریائے ہیں اس میں اللہ کو اکیلا ماننا جیسے کہ وہی سرجن کرتا ہے سرشٹی کا سرجن کرتا ہے صرف اور صرف اللہ ہے وہی اللہ ہے جو لالن پالن کرتا ہے اور توحید علوہیت کا ارتھ یہ ہے کہ وندنہ کے لائق پرشتش اور عبارت کسی کے اگر کی جائیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی اس کے سوا کسی کی بھی عبارت وندنا اور آرادنا نہیں کی جائے گی اور اسماء و صفات یہ تیسرا ہے یعنی اللہ کی جو نام ہے اس کی جو وششتہ ہیں جو گنہ ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ کو اعتماننا اور وہ اس پرکار ہوگا کہ اللہ نے یا اس کے بھیجے ہوئے سندیش وحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ کے لئے ثابت کیا ہے یا اللہ نے اور اس کے بھیجے ہوئے سندیش وحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اس کی جانب سے انکار کیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم مانیں گے ہم اللہ رب العالمین کو اس بات سے پاک مانیں گے کہ وہ جو سرشتی اس نے کی ہے جو مخلوق ہے اللہ رب العالمین اس کے برابر ہے ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہم نے تصدیق کی اور ہم نے اس پر عمل کیا اور اس کے بارے میں ہم کوئی پرشن نہیں کریں گے